لیسن میں ہم آپ کو مائکرو سافٹ ورڈ میں بارڈرز اینڈ شیڈنگز انسرٹ کرنا سکھائیں گے بارڈرز اینڈ شیڈنگز انسرٹ کرنے سے پہلے ہم ایک فولڈر اوپن کرتے ہیں ایک فائل اوپن کرتے ہیں جو کہ ہم نے سٹوڈنس 5 کے نام سے سیف کر کے رکھی ہے فائل کے منیو پر جاتے ہیں اوپن پر کلک کرتے ہیں اور یہ سٹوڈنس 5 کے نام سے جو فائل سیف کی ہے یہ ہم اوپن کر لیتے ہیں یہ ہمارے سٹوڈنس 5 کے نام سے جو فائل تھی سی وی بنائی تھی ہم نے ایک وہ اوپن ہو چکی ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم شیڈنگز لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو نام ہے اگر اسے کوئی نہ کوئی شیڈ دینا چاہے تو کیسے دیں گے کہ اس نام کو ہائلائٹ کریں گے اور فارمیٹ کے منیو پر جائیں گے اور یہاں سے آپ کے سامنے آپشن ہے بارڈرز اینڈ شیڈنگز کا بارڈرز اینڈ شیڈنگز پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈائلوگ باکس اپیئر ہو جائے گا یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اس کو لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر گری کلر ہم لگانا چاہتے ہیں اور یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ پیراگراف کو لگانا چاہیں گے یا ٹیکسٹ کو پیراگراف اور ٹیکسٹ میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ کے گرد لگائیں گے تو صرف اور صرف ٹیکسٹ ٹو ٹیکسٹ یہ چیز ویری کرے گی اور اگر آپ پورے کے پورے پیراگراف کو لگا دیں گے تو یہاں تک ساری کے سارے پیراگراف کو یہ شیڈنگ اپلائے ہو جائے گی ہم سارے کے سارے پیراگراف پر کلک کرتے ہوئے اوکے کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے پیراگراف کو اس نے شیڈ دے دیا اسی طریقے سے آپ یہاں پر بھی کوئی شیڈ دینا چاہیں رائٹ کلک کرتے ہیں اس مرتبہ اگر آپ نے ریسنٹلی کوئی بورڈرز اینڈ شیڈنگز لگائی ہیں تو سمپلی آپ رائٹ کلک کر کے بھی اس بورڈرز اینڈ شیڈنگز کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں رائٹ کلک کیا اور یہ آپ کے سامنے بورڈرز اینڈ شیڈنگز کا آپشن آ چکا ہے پہلے ہی سے یہاں پر کلک کریں گے پھر سے آپ کے سامنے ڈائلوگ باکس اپیئر ہو چکا ہے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں ڈیفرنٹ آپشنز اور بھی آ چکے ہیں مثال کے طور پر ٹیکسٹ پر ہم کلک کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ٹیکسٹ کے ایڈ گیرد ساری کی ساری شیڈنگز وہ شو کروا رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم دوبارہ سے بورڈرز اینڈ شیڈنگز پر گئے پیرا گراف پر اگر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے گریے ٹون لگا دیتے ہیں تو یہ پورے کے پورے جو پیرا گراف کے ایڈ گیرد وہ یہ والی ٹون دکھا رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم کہیں بھی لینگویجز کے ایڈ گیرد لگا سکتے ہیں رائٹ کلک کیا اور یہاں سے آپ کے سامنے اس مرتبہ یہ والا آپ کے سامنے نہیں آ رہا تو ہم دوبارہ سے فارمیٹ کے منیو سے جا کے نکال لیتے ہیں بورڈرز اینڈ شیڈنگز یہ آپ کے سامنے آ گیا سیل ٹو سیل اور پیرا گراف پر ہی کلک کرتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے سارے کی سارے ٹونز جو ہیں وہ گری ہو چکی ہیں اس طریقے سے آپ مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر لگا سکتے ہیں جب آپ اسے خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا